قربانی کے جانور کے لئے کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ صرف دو دانت اور کیا جی نہیں؟ آپ کا یہ حیال درست نہیں ہے کسی بھی جانور کے دو دانت ہونا صرف یہ ثابت نہیں کرتا کہ جانور جوان ہے لیکن کیا وہ قربانی کے لائک ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ قربانی کے بعد اس کے گوشت میں کوئی بیماری نکل آئے یا پھر وضاہی ٹھیک ٹاک دکھنے والا جانور کہیں دیگر مسائل کا شکار ہو جس کا نقصان اس کے قربان ہونے کے بعد بھی ہو سکتا ہے اس لئے تو کہا تھا کہ صرف دو دانت ہونا کافی نہیں یہ آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ تندرست اور ٹھیک جنور کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ویڈیو دیکھیں اور ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کریں آج ہم آئے ہیں منڈی اور میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتا رہی ہوں جو آپ لوگوں نے جانور خریدتے ہوئے دھیان دینا ہے سب سے پہلے ہم جب جانور خریدنے آئیں گے منڈی تو ہم نے اس کا پوشٹر دیکھنا ہے کہ وہ کھڑا کیسے اس کی پاؤں زیادہ پھیلے ہوئے تو نہیں ہے یا اس کا سر نیچے تو نہیں ہے اس کو چلا کے دیکھنا ہے تھوڑا سا وہ چل کیسے رہا ہے اگر ایک طرف وہ اس کو گھاؤ گرا تو نہیں لگی بھی اور کامپ تو نہیں رہا وہ جانور اور اس کے بعد ہم نے چیک کرنا ہے لیجنز پھر ہم نے دیکھنا ہے اس کی باڈی میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کہ چوٹ ہو گرا تو نہیں لگی پھر ہم نے اس کا مو کھول کے دیکھنا ہے ہم نے مو جب ہم مو کھولیں گے تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس میں کوئی چھالے ہو گرا تو نہیں پڑے ہوئے اور اس کا رنگ دیکھیں گے اس کا رنگ ہونا چاہیے گلابی بہت زیادہ ریڈ ہے لال ہے تو وہ بھی مسئلہ ہے اور بہت زیادہ پیلا یا سفید وہ بھی مسئلہ ہے جیسے ہم جانور کھریدنے آئیں گے تو ہمیں کچھ جسم پہ کتنا گوشت دیکھیں گے تو ہمیں دیکھنے کے لیے چار چیزیں ہیں ایک تو اس کی ریڈ کی ہڈیاں پہ ہے اس پہ ریڈ پہ جو اس کا پسلیاں پہ دیکھنا ہے ہم نے کہ اس کا گوشت کتنا ہے اس کی جیسے اس کی پسلیاں نظر آ رہی ہیں اور اس کے جو ریڈ کی ہڈیاں وہ بھی تھوڑا ہمیں نظر آ رہی ہے اور اس کی جو پوچ کے آس پاس ہے اس پہ بھی اتنا گوشت نہیں ہے تو یہ جانور اتنا ہلدی نہیں ہے اور یہ ہم نہ لے جانور ہمارے سامنے ہوگا تو ہم دیکھیں گے وہ اس کی بیہیوئر کیا ہے وہ سوست ہے یا چوست ہے اگر وہ سوست ہے اس کا مطلب اس میں کوئی مسئلہ ہے وہ جانور ہم نہیں خریدنے گئے جانور کے جو ناک کان اور آنکھیں ہیں اس میں سے کوئی سکریشن تو نہیں کر لی جیسے پانی کی طرح یا کوئی بھی ایب نورمل چیزیں اگر وہ ایسی ہے تو وہ بھی جانور صحیح نہیں ہے خریدنے کے لیے اگر جانور سوست ہے تو ہم اس کا بخار چک کریں گے بخار اگر زیادہ ہوا تو وہ بھی مسئلہ ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے اندر تو وہ جانور ہی ہم نہیں لیں گے وہ صحیح نہیں عید کے لیے جب آپ جانور لے کے جائیں گے اپنے گھر پر ایسے پلستر یا سکت جگہ پر نہیں رکھنا اس پر نارم جگہ پر رکھنا کیونکہ اس کے ہوب میں انجری ہو جاتی ہے لیم نیس ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ نے وہ چیز دھیان رکھنا ہے یہ جو جانور ہم عید پر خریدتے ہیں اس میں سب سے زیادہ مسئلہ آتا یہ جب ہم جانور خریدتے ہیں اس کے بعد ان میں جو کھانے پینے میں جو چینجے جاتی ہیں اس سے بہت سارے مسئلے آتے ہیں جب آپ ایک دفعہ خرید کے لے کے جاتے ہیں منڈے میں تو آپ کے گھر میں اچانک سے اس کے بیہیوئر میں چینج آنے لگتے ہیں جیسے وہ کھانا چھوڑ دیتا یا بہت زیادہ اس کو کھانا کھلانے لگ جاتے ہیں اس سے بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں جو ہم یہ روٹی اور یہ گنگم کے دانے یا میز کھلاتے ہیں اس سے نا ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے جیسے ان میں بدھجمی ہو جاتی ہے یا بکھارا ہو جاتا ہے تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ جانور اس سے دو چار یا دس دن میں مر بھی سکتا ہے تو آپ نے یہ نہیں کھلانا جب آپ جانور خرید رہے ہیں تو اس سے پوچھنا ہے آپ نے کہ آپ اس کو کیا کھلاتے رہے ہیں تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ وہی دانہ آپ دو چار دن کھلائیں پھر آپ کوئی چینج کرنا ہے دانے میں تو دیرے دیرے سے کریں آپ کوئی گھر میں جانور آ گیا تو اس کو کوئی بھی چیز نہیں کھلانے جیسے روٹی جاول ایسے کوئی بھی چیز اس کو نورمل اس کی کھانے پر رکھنا ہے اور اس کو پانی صحیح طریقے سے دینا ہے اس کے جیپ پکڑ کے پانی نہیں پلانا یا بوتل نہیں پلانا اس کو خود کسی برطن میں رکھ کے پانی دینا ہے اور جو آپ نے جانور لیا ہے اس کو کوئی چیز بھی ایکسٹر نہیں کھلائیں اس کے جتنی اس کی خوراک ہے اتنا ہی کھلائیں کیونکہ جو جانور آپ نے لیا ہے وہ دو چار دن میں موٹا تو نہیں ہوگا تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو اتنا ہی جتنے اور کھانے کی جرد ہے اتنا ہی اس کو کھلائیں اگر آپ کے جانور میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ سیدھا اس کو ہسپیٹل لے کے آئیں خود سے کوئی بھی دوائی یا کوئی بھی چیزیں اس کو نہ کھلائیں اور نہ کھلائیں